بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن کی نیکس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر زفر مائرہ سے معافی تو مانگ لیتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی گلتیاں ہوئی ہیں پلیس تو مجھ سے معاف کر دو اس بات وہاں زفر کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ وہاں پر مائرہ صرف ہو کر کھڑی رہتی ہے کہ زفر آپ چک کر جائیں آپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے لیکن زفر وہاں خاموش نہیں ہوتا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے لیکن وہاں پر جا کر آخر کار زفر کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں اور زفر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ مائرہ اور عائشہ بہت ہی زیادہ روتی ہیں عائشہ روتی ہے کہ مجھ سے میری ماں کو بھی چھین لیا گیا اب مجھ سے میرے بابا کو بھی دور کر دیا گیا ہے عائشہ کی حالت بہت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے زفر کا بھائی سارا قصور پروین پر ڈالتا ہے کہ تمہاری اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے آج زفر زندگی کی بازی ہار گیا اور میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا زفر کا بھائی پروین سے سخت نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ علی کو شاہمیر اس لڑکی کے ساتھ شاپنگ مال میں دیکھ لیتا ہے اور وہ آ کر ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے علی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا جہاں پر کہ شاید وہ اس لڑکی کے ساتھ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے جس پر علی اسے بتاتا ہے کہ اپنی دوست کو کہ میں پہلے سے شادی شودہ ہوں اور میں ایک بچے کا باپ بھی بننے والا ہوں جس پر اس کی دوست کے تمام کے تمام ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ ایک بار پھر تم نے مجھے دھوکہ دے دیا آگے آپ لوگ دیں گے کہ علی ایمن کے گھر ایمن سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے وہ شاہمیر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ آ کر بولتا ہے کہ یہاں خیریت تو ہے ایمن تو ٹھیک ہے میرا بچہ تو ٹھیک ہے اس پر شاہمیر اسے غصے سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پرواہ ایمن کی یا اس کے بچے کی نکل جاؤ یہاں سے وہ آخر علی کو اس گھر سے نکال دیتا ہے آگے آپ لوگ دیں گے کہ مائرہ کا شاہمیر بہت زیادہ خیار رکھنے لگ جاتا ہے پرواہین کو غصہ آتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ مائرہ سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے سے دور ہی رہو تو اچھا ہے آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ آئیشہ معافی مانگتی رہتی ہے شاہمیر سے کہ میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں پلیز مجھے تم معاف کر دو لیکن شاہمیر اسے معاف نہیں کرتا دوسری طرف آپ لوگ دیں گے کہ رابیہ کو اپنی غلطی کا بہت احساس ہوتا ہے وہ اپنے رب سے معافی مانگتی ہے اپنے گناہوں کی شاہینہ رابی کا جینا حرام کر دیتی ہے کیونکہ وہ جان بھوچ کر رابی کو اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے اور اسے پاغل بنانا جاتی ہے آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر شاہمیر آئیشہ کی کہنے پر مائرہ سے شادی کر لے گا اور پروین کا انزام بہت ہی زیادہ برا ہوگا تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو پروین کا انزام کیا ہونا چاہیے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ